بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھنا چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج سے تقریباً نو مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس کا ٹائٹل میں نے رکھا تھا ایلیفنٹ ووک تھم نیل کے اوپر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کچھ بی فیفٹی ٹو بومبرز جو ہیں وہ ایک لائن کے اندر چلے آرہے ہیں بسیکلی اس کونسپٹ کو کہتے ہیں ایلیفنٹ ووک تھم نیل کے اوپر میں نے اردو میں ایک چیز لکھی دی سائیکلوجیکل وارفیر کی ایک مثال یہ بسیکلی جو سائیکلوجیکل وارفیر آپ اپنے دشمن کے خلاف کرتے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے کچھ آپریشنل فائدے بھی ہوتے ہیں اس کو آپ صرف سائیکلوجیکل وارفیر کے لیے استعمال نہیں کرتے لیکن اس کی پروجیکشن جو ہوتی ہے اس کو آپ دیفنیٹلی صرف سائیکلوجیکل وارفیر کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر مقصد صرف آپریشنل تیاری ہو تو اس کی پروجیکشن کی آپ کو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے لیکن اگر آپ ایلیفنٹ ووک کی پروجیکشن کر رہے ہیں تو وہ بسیکلی آپ اس کو ایز سائیکلوجیکل وارفیر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اب انڈین ائر فورس نے بھی اپنے پچھتر سال مکمل ہونے پر کچھ تصاویر جو ہیں وہ ایشو کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رفال اور جیگور جہاز جو ہیں ایک ٹارمیک کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایلیفنٹ ووک کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس کی کوئی ویڈیو انہوں نے ریلیز نہیں کی لیکن تین تصاویر تو اس ایلیفنٹ ووک کی ہیں جس کے اندر جیگور تیارے اور رفال تیارے جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں چوتھی تصویر جو ہے وہ لائن اپ میں کھڑے ہوئے کچھ رفال تیاروں کی ہے اس کو بیسیکلی آپ ایلیفنٹ ووک نہیں کہتے یہ جو چھے رفال تیارے ایک لائن کے اندر کھڑے میں ہیں یہ بیسیکلی اس کو آپ فلائٹ لائن اپ کہتے ہیں لیکن انڈین ائر فورس نے چار تصویروں کا سیٹ مکمل کرنے کے لیے یہ چار تصویریں جو ہیں یہ ریلیز کر دی اور اس چوتھی تصویر کو بھی آپ ایک سائیکلوجیکل وارفئر کا حصہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیفینیٹلی اس وقت انڈین ائر فورس کے پاس جو بیسٹ تیارہ ہے وہ رفال ہے تو اس کی پروجیکشن کا یہ ایک اچھا موقع تھا تو انہوں نے رفال تیارے کی پروجیکشن کے لیے چوتھی تصویر جو تھی وہ ایڈ کر دی اور چار تصویروں کے ایک سیٹ کو انہوں نے ٹوٹر کے اوپر شائع کر دیا دنیا کی مختلف ائر فورسز جو ہیں وہ یہ ایلیفنٹ ووکس وغیرہ کرتی رہتی ہیں جو آج سے نو مہینے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو اس میں میں نے تفصیل سے بات کی بھی ہے کہ اس کے اوپریشنل معاملات کیا ہوتی ہیں جب آپ ایک ایلیفنٹ ووک کرتے ہیں امریکن ائر فورس یہ بہت زیادہ کرتی ہے اس کے بعد چائنیز ائر فورس کی بھی مثالے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں چائنیز نیوی نے بھی اپنے جی سیون جہازوں کی یہ ایلیفنٹ ووک کی تصاویر جو تھی وہ شائع کی تھی پاکستان ائر فورس کے مراج تیاروں کا ایک چھوٹا سا کلپ اویلیبل ہے جس میں پاکستان ائر فورس کے مراج تیارے جو ہیں وہ یہ ایلیفنٹ ووک کر رہے ہیں تو یہ جو کانسپٹ ہے اس کو بسیکلی ائر فورس جو ہیں جب اس کی پروجیکشن کرتی ہیں خاص طور پر تو اس کو ایزے سائیکلوجیکل وارفئر کے طور پر استعمال کرتی ہیں اب ایک مدے کی بات ہے یہ جو انڈیا ائر فورس نے تصویر شائع کی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس کے جو مراج تیاروں کی تصویر ہیں ان میں ایک کامن چیز ہے اب یہ جو رفال تیارے ہیں یہ بھی فرنچ تیارے ہیں یہ جو سپیکیٹ جیگور تیارے ہیں ان کو فرانس اور انگلینڈ نے ملکے بنایا ہوا ہے تو ان کے اندر بھی فرانس کا حصہ ہے پاکستان کے جو مراج تیارے ہیں وہ بھی فرانس کے بنے ہوئے ہیں تو انڈیا اور پاکستان نے جو اپنی ایلیفنٹ وارکس کو شو کیا ہے ان کے اندر دیفنیٹلی فرانس کے بنے ہوئے سارے تیارے موجود ہیں انڈیا نے اپنی اس ایلیفنٹ وارک کے اندر کوئی بھی اپنا ریشین تیارہ نہیں شامل کیا حالانکہ انڈیا کے پاس جو اس وقت سب سے بڑا تیارہ ہے جو کہ ہیوی ویٹ تیارہ ہے وہ سیو تھرٹی ہے اس کے بعد انڈیا ایر فورس کے پاس مک ٹوئی نائن تیارے ہیں مک ٹوئی ون بھی ہیں لیکن مک ٹوئی نائن جو ہیں ان کو انڈیا ایر فورس نے امپروف کیا ہے اپگریٹ کروایا ہے لیکن انڈیا ایر فورس نے اپنے سوکوئی اور مک ٹوئی نائن تیاروں کو جو ہے اس ایلیفنٹ وارک کے اندر نہیں شامل کیا بہت سے انالیس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی مین ریزن جو ہے وہ رشین تیاروں کا انجن ہے ایک چیز ہوتی ہے فوران اوبجیک ڈیمیج رشین انجنز جو ہے یہ بہت زیادہ سنسٹیو ہیں انالیس سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایر فورس نے ان رشین تیاروں کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لیا اس وجہ سے انہوں نے اس ایلیفنٹ وارک کے اندر ان رشین تیاروں کو شامل نہیں کیا دیفنیٹلی انڈیا ایر فورس جو ہے وہ اپنے تیاروں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس وجہ سے ان سوکوئی اور مک ٹرنٹی نائن تیاروں کو جو ہے اس ایلیفنٹ وارک کے اندر شامل نہیں کیا لیکن ایک بات دیکھیں کہ انڈیا نے اپنے کسی تیجس جہاز کو بھی اس ایلیفنٹ وارک کے اندر شامل نہیں کیا آلدھو رفال جو ہے وہ اس وقت انڈیا ایر فورس کا سب سے بیس تیارہ ہے لیکن پھر بھی انڈیا کو اس ایلیفنٹ وارک کے اندر اپنے تیجس جہازوں کو شامل کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اپنے اس تیجس جہاز کو جو ہے اس الیفنٹ ووک کے اندر شامل نہیں کیا اس کی ریزن تو صرف انڈین ایر فورس ہی بتا سکتی ہے لیکن پچتر سال گزر جانے کے باوجود انڈین ایر فورس کے پاس اس وقت پچتر جہاز بھی ایسے رہی ہیں جو کہ اس نے اپنے ملک کے اندر بنائے ہو اور وہ پچتر جہاز جو ہے وہ دنیا کو دکھا سکے یہ بیسیکلی ایک شرمندگی والی بات ہے لیکن اگر آپ سمجھیں تو تیجس کے بارے میں انڈین کا کلیم ہے کہ یہ جہاز انہوں نے انڈیجنسلی بنایا ہے اور اس کے اوپر وہ بہت بڑے بڑے کلیمز کرتے ہیں دیفنیٹلی اچھی بات ہے آپ نے اپنے ملک کے اندر اس جہاز کو بنایا آپ کی انڈسٹری جو ہے اس کو تقویت ملی لیکن پچتر سال گزر جانے کے باوجود بھی آپ کے پاس پچتر ایسے تیجس جہاز نہیں ہیں جن کو آپ دنیا کے سامنے رکھ سکیں اور ان کی آپ الیفنٹ ووک کروا سکیں انڈین ائر فورس کی یہ پہلی ایلیفنٹ ووک تھی اور اس کے لیے انہوں نے اس تمام کے تمام فرانس کے تیارے جو ہیں ان کو چوز کیا اور اپنے تیجس جہاز کو انہوں نے اس ایلیفنٹ ووک سے باہر رکھا میرے خیال سے انڈینس کے جتنے زیادہ بڑے بڑے کلیمز ہیں اپنے تیجس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اس ایلیفنٹ ووک کے اندر انڈین ائر فورس کو اپنے تیجس جہازوں کو شامل کرنا چاہیے تھا بھلے وہ ایک تیارے کو شامل کرتے جس کو وہ سب سے آگے رکھتے لیکن یہ ان کی مرضی ہے انہوں نے سارے کے سارے فرانس کے تیارے جو ہیں اس ایلیفنٹ ووک کے اندر شامل کیے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہاپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ